نمسکار دوستوں ہمارے چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستوں بھولینات آدھی سکتی مانے جاتے ہیں تری دیو کے اندر پرمکستان بھگوان بھولینات کا ہے دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھولینات نے سبھی کو وردان دیا ہے چاہے وہ دانو ہو یا دیوتا ہو سادھارن منوشی ہو یا کوئی نرزیو ہو دوستوں جس نے بھگوان بھولینات کی بھکتی کی ہے اسے بھولینات کا آسیرواد اور بھولینات کا وردان ملا ہے دوستوں اسی لیے اگر کوئی بھکت ہے سچے من کے ساتھ بھولینات کے نام ماتر لے لیتا ہے تو اس کے زیون کے اندر ترقی ریکھنے کو مل جاتی ہے اس بھیکتی کا زیون الگ ہی ہو جاتا ہے اور اسے اس کے زیون کے اندر کسی پرکار کے دکھ دارونیا کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تو دوستوں آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے والے ہیں دوستوں کیونکہ بھگوان بھولینات کو جب انہوں نے حلا حلویس کا پان کیا تھا اس کے بعد سے ہی بھگوان شیف اشن ہو گئے تھے اس کے بعد بھگوان سیو کو سیولنگ کے روپ میں زل سڑانے کی پرمپرہ رہی ہے جس سے ان کا من سانت رہے اور اپنے بھکتوں کے اوپر سریو مہاریو سانتی سے ان کے اوپر اپکار کر سکے تو دوستوں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں بھگوان سیو کو اگر آپ بھی جل چڑھاتے ہیں تو آپ کی جس پرکار سے اچھا ہے آپ اسی انروپ اگر بھگوان بھولینات کو چیز لوٹے کے اندر ڈال کر جل چڑھاتے ہیں تو دوستوں وہ آپ کی منوکامنا جلد پوری ہو جاتی ہے اور ساکھ ساتھ بھولینات آپ کے گھر پریوار کے اندر رہنے لگتے ہیں تو دوستوں بات کرتے ہیں پہلی چیز کی اگر دوستوں آپ کی زیون کے اندر دھن کی کمی ہے آندر آپ کو کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں تو آپ ایک کام کیجئے جو آپ بھولینات کو جل ارپید کرتے ہیں اس لوٹے کے اندر دوستوں تھوڑی سے اکست چاول کہا جاتا ہے چاول بھولینات کے نمی چڑھا لیں اور کہیں کی ہے بھگوان ایک دانہ من برابر ایک مٹی سوالاک برابر اس پرکار سے آپ بول کر آپ اس کے اندر ایک مٹی تھوڑی سے دانے آپ اس کے اندر چاول ڈال دیں اور اس کے بعد بھگوان بھولینات کی سیولنگ کے پہ جا کر اوم نمش شیوہ اس منطر کا عذاب کرتے ہوئے بھگوان بھولینات کو وحد زل ارپید کرتے ہوئے دوستوں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بھکتی کا اس پر کار پھر ملتا ہے کہ دھن کی آپ کی زیون کے اندر کبھی بھی کمی نہیں رہتی ہے دوستوں اگر آپ ویوائک زیون کے اندر بندے ہوئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ویوائک زیون مضبوط رہے پتی پتنے کی ازوری اکھنڈ سو بھاگیوطی رہے کبھی بھی آپ کی رشتوں کے مدیہ درار نہیں آئے اور ہمیسہ آپ ہشی کشی زیون ویعتید کریں تو آپ کو بھولینات کو جل چڑھانے والے لوٹے کے اندر تھوڑا سا لال چٹک رنگ کا گلال ہو سندور ہو چندن ہو آپ کو یہ ساری چیزیں ڈال کر بھگوان بھولینات کو جل ارپید کریں دوستوں بس آپ نے ایسا کر لیا تو دوستوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی زیون کے ادھر ترقی آگئی کوئی بھی آپ کا بال بانکہ نہیں کر پائے گا اور جو آپ کام کریں گے اس کے اندر آپ کو سو پٹی سے سفلتہ ملے گی آپ کا ویوائک زیون اچھا ہوتا ہے دوستوں اسی طرح گھر پریوار کے اندر کوئی ویکٹری بیمار رہتا ہے لاک پریتن کرنے کے بعد بھی بیمارے ٹھیک نہیں ہوتی ہے اور آپ اچھاتے ہیں کہ آپ کی زیون کے اندر سے وہ ساری بیماری چلی جائیں تو دوستوں ملہار بھگوان بھولینات کا دوسرا روپ ہے جنہیں حلدی چڑھائی جاتی ہے آپ ایک کام کیجئے اپنے سر سے لے کر ماتے تک حلدی لگا دیں تھوڑی تھوڑی آپ جس پرکار بندی لگاتے ہیں اس پرکار اس کے بعد دوستوں آپ بھگوان بھولینات کو جو جل ارپید کرتے ہیں اس جل کا آپ کے اس کے اندر تھوڑی سی حلدی ملا دیں اور اس کے بعد بھولینات کو جل ارپید کر دیں دوستوں جہاں سے وہ جل گھرتا ہے تھوڑا سا اس لوٹے کے اندر واپس اکٹا کر لیجئے اور اس کے بعد بھولینات کا چڑھائی گیا ابیمنتری چمتکاری جل رہتا ہے اس کو آپ کہے کہ میرے نات آپ میری سبر روگ ناس کر دیں میں نشی طور پر ہر سمیں آپ کا بھگت رہوں گا ایسے منوکامدہ مانگتے وہ جل لے کر آئیں اور وہ جل اس بیمار ویکٹی کو آپ تھوڑا سا پلا دیں یا اس کے ماتھی پر چھٹک دیجئے دوستو بیمار ویکٹی کی سادتی بیماری ٹھیک ہونے لگتی ہے اس کے کام بننے لگتے ہیں اور اسے ہر سمیں کوئی بھی پریسانی ہو تو اس سے مکتی پرابت ہو جاتی ہے دوستو اسی طرح بھگوان بھولینات کو سیویلنگ پر پھولوں کی مالا چڑھانا یا بھگوان بھولینات کو جل چڑھانے والے لوٹے کے اندر بیل پتر ہو سفید آک کے پھول جسے مدار کے پھول بھی کہا جاتا ہے آپ ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اندر لال چٹک پھول ڈالیں تاکہ آپ کی زیون کے اندر ترقی دیکھنے کو ملے بھولینات کی کرپا دیکھنے کو ملے آپ اس کے اندر مونگ ڈال کر چڑھا سکتے ہیں آپ بھولینات کو مٹھائی کا بھوگ لگانے کے بعد مٹھائی کو گریبوں کے مدیویجزد کریں گے تو بھی بھولینات کی کرپا آپ کی زیون کے اندر آئے گی اور کبھی بھی کوئی آپ کا بال بانکہ نہیں کر پائے گا تو امید ہے جانکاری آپ کو اچھے لگی ہوگی ایسی انیا جانکاری دیکھنے کے لیے کرکے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولے اور ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک اور سیئر کرنا نہ پھولے مٹھرو جیسی رہ مٹھرو